ایڈی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں بہت خوش آمدیت کہتا ہوں اس وقت میں موجود ہوں سیڈ لور آس چرچ کراچی میں جہاں کہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماسٹر شہزاد اکلیسیا کے وہ میمبر جو بچہ کے بتسمہ کروانے کو ہیں ان کو گائرڈلن دے رہے ہیں کہ آپ نے بچوں کو کیا کانسٹم پینانا اور کس طریقے سے آنا اور بچے کی تیاری کے حوانے سے بہت اچھی بات ہے کہ ساری کانسلیم اس وقت بہت ضروری ہے تو اس کے بعد جو ہے ایک تیل ہے جس کا نام ہے کرسما کا تیل کونسا تیل ہے کرسما کا تیل کرسما کا تیل ایک ایسا تیل ہے جس سے پاسچاؤں کو نبیوں کو اور کاہینوں کو مسا کیا جاتا ہے دعوت پاچھوں کو سیمیل پاچھانی کا سیمیل نبی نے جا کر مسا کیا کسی تیل کے ساتھ ٹھیک ہے آج جو ہے جب وہ کاہین بنتا ہے تو پھر اسے بھی مسا کیا جاتا ہے بیشپ صاحب جو ہے ان کی ہاتھوں میں تیل لگاتے ہیں ٹھیک ہے وہ کرسما کا تیل ہوتا ہے پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے یہی اقرار جو آپ کرتے ہیں وہ استقام کے بعد بچہ خود اقرار کرتا ہے بیشپ صاحب یہاں پر کھڑے پر پھوچھتے ہیں تمام بچوں کو کھڑا کر کے یا شیطان کو ترک کرتے ہیں یہ سارے باتوں کے تجدید ہونے کے ساتھ ساتھ پھر دوبارہ جو ہے بیشپ صاحب انہیں استقام کے وقت اسی تیل سے مسا کرتے ہیں تاکہ وہ مضبوط اور کامل خدا کے یا مسیح کے سیخواہی بن جائے ٹھیک ہے یعنی پکے مضبوط مسیح ہو جائے تو فرسمہ کے تیل کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آدمی بچے کو کپڑا پہنانا ہے وائٹ کلر کا اگر نہیں لے سکتے تو وائٹ کلر کا کوئی بھی کپڑا پہنا سکتے اس کے ساتھ ساتھ ایک مومبتی آپ نے لے کر آنی ہے ساتھ میں جو بڑی مومبتی ہو اکثر اوقات ہم کیا کرتے ہیں مومبتی لاتے ہیں مومبتی پہنسی لاکر پھر اس کو جو ہے پھیک دیتے یا پھر رکھ دیتے ہیں مومبتی بڑی جب لائیں گے آپ تو اکثر اوقات گنتے کہ ہمارا ببتسمہ کم ہوا تھا ہم نے تو بچپن میں دیکھا لی ہمارا ببتسمہ کون سی تاریخ ہوا تھا آپ بڑی مومبتی لائیں گے ہر سال اس مومبتی کو ببتسمہ والی لیڈھ کے دن جلائیں اور بچے کو یاد دلائیں کہ آج کے دن آپ کا ببتسمہ ہوا تھا آج ہی کے دن آپ مسیح خاندان کلیسیا میں شامل ہوئے تھے ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتا ہے کہ تیل کس کی علامت ہے مضبوطی کی علامت ہے ٹھیک ہے تیل سے جاتا ہے انسان مضبوط ہوتا ہے پھر اس کے بعد پانی کس کی علامت ہے پانی کس کی علامت ہے پانی جو ہے جب ہم اسے پیتے ہیں تو اس کا مضبوط ہم زندہ رہتے ہیں اگر اندر سے پانی ختم ہو جاتا پھر کیا ہوگا مر جائے گے نا تو پانی جو ہے زندگی کی علامت ہے پھر جب ہم باہر سے بیل کروڑ گئے یا کام کاج کر کے آتے ہیں تو ہمارے پسینہ بیٹھتا ہے ہمارے در سے شاید جسم سے توڑی سی سمیل سے آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم جا کر نہاتے ہیں تو اسے کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا جاتے ہیں ساہ ہو جاتے ہیں تو پانی جو ہے صفائی کی علامت ہے اور پھر زندگی علامت ہے سفید کپڑا جو ہے وہ پاکیز کی علامت ہے مومبتی جو ہے نور کی علامت ہے ٹھیک ہے پادر جی بتائیں کہ جب بڑی مومبتی ہے وہ یہ سنسی علامت ہے جو پاشکہ کی رات کو چلا جاتی ہے ٹھیک ہے یہ سنسی کیا کہتے ہیں کہ میں دنیا کا نور ہوں پھر وہ کہتے ہیں کہ تم دنیا کا نور ہوں ٹھیک ہے وہ پادر جی ماں پر آپ کو کچھ بتائیں اس کے بارے میں تو یہ ساری چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے تو آپ کی تو دوسری کلاس ہے آپ نے جو انا اگلے مینے کی پہلا ہے پہلا ہے تو ہر کونسی تاریخ ہو آ رہا ہے آپ کی پہلی کلاس ہے آپ کی پہلی کلاس ہے آپ کی پہلی کلاس ہے آپ آپ